اے امتی میں تیرے مقدر پہ قربان جاؤں کہ ایک رو سرور ایک آئنا تاجدار انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجد میں سر رکھ لیا اپنی امت کے لیے حضور اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ گریہ کرتے رہے ہچکی بندے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ میں اور آپ ہیں وہ جن کے لیے حضور روئے جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے تنی گردنے چھک گئی اس خداداد شوقت پہ لاکھوں سلام جن کے جلبوں سے مرجحائی کلیاں کھلی اس کلے بعد ممت پہ لاکھوں سلام اور پہلے سجدے پہ روز عزل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام حضور نے ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ اللہ نے جبریل امین کو بلائیا اور حکم دیا کہ جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور درود و سلام پھیجنا اور پوچھو کہ محبوب آج اتنا رونے کی وجہ کیا ہے قربان جاؤں اللہ تو جانتا ہے لیکن اپنے محبوب کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہے حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے درود و سلام پھیجا اور پوچھا محبوب اللہ جاننا چاہتا ہے کہ آج اتنا رونے کی وجہ کیا ہے اتنا گریہ کیوں تو قربان جاؤں حضور نے فرمایا اللہ میری امت پھر آپ نے سورہ ابراہیم کی تلاوت فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری امت میں جو نیک و کار ہیں وہ میرے حوالے جو برے بندے ہیں وہ تیرے حوالے پھر آپ نے علمائدہ کی تلاوت فرمائی کہ عضر عیسیٰ علیہ السلام بروز عشر اللہ سے فرمائیں گے کہ اللہ جب تک ان میں میں موجود رہا تب تک تو ان کے عمال کا میں ذمہ دار ہوں شاہد ہوں لیکن جب ان میں سے میں آ گیا پھر انہوں نے جو شرک کیا اللہ وہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں یعنی سب نبیوں نے ہاتھ اٹھا دیا لیکن حضور فرمائے ہیں کہ اللہ میری امت اس پر اللہ نے کیا فرمایا محبوبن قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ ہم پر راضی ہو جائیں گے اللہ اببر دنیا میں ہر کوئی یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے لیکن اللہ فرمائے ہیں محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم پر راضی ہو جائیں گے اس بات کا حق شکر ادا کرتا رہوں کہ میں حضور کی عمت میں ہوں جس کے لیے نبیوں نے دعائے کی کہ حضور کا عمت ہی بنا